جی اسلام علیکم آج ہمارے پاس ایک اور اممہ آئی ہے میں تو ان کو اممہ بلاؤں گا میں بلارا تو وہ کہہ رہی ہے میں اممہ نہیں ہوں میں نے کہا آپ ان کی اممہ نہیں ہیں میری تو اممہ ہے نا اممہ کے حالات یہ تھے اممہ کو تھی فالک چھ مہینے سے اممہ فالک جو ہائی کیا ہائی پاس اچھا رنوز ہے پاس اچھا رنوز ہے ہاں جی تو پھر کہنا سکتے ہیں اگر میں کہتی کہ تاٹھی ویڈیو پڑھا لے ماں یہ بندے کہا رہے نے کیا مقصد ہے کیا مقصد ہے کیا آپ کی مقصد ہے تو سیکھے میں آئے انہیں کہیں اسی ویڈیو میں کھیئے بندے دی فالک جو بندے دی وہ ٹھیک ہوگی از ہی پھر اسی آئے ہیں لیکن ایسے ہی بات ہے آپ کی جو ویڈیو بنے گی آگے پانتس بندے دیکھیں گے وہ ٹھیک ہوں گے ان کا جو سواب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا یہ جو اممہ ٹھیک ہوئی ہیں ان کا سواب ان کو ملا ہے جنہوں نے پہلے ویڈیو بنوائی تھی جنہوں نے پہلے جو ہے نولج آگے شیئر کرایا تھا ہم سے کیونکہ ہم ویڈیو ہے پوچھ کے بناتے ہیں اممہ اب ٹھیک ہیں بہتر ہیں بلکل اچھی ہیں اممہ نے ایک گلہ دیا ہے کہ مجھے دو مہینے ہو گیا تین مہینے بلکل ٹھیک نہیں ہوئی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ویسے ہو جاؤں جیسے اٹھارہ سال میں میں جمپ مارتی تھی میں نے کہا اممہ فالی جانے میں تھوڑا ٹائم لگا ہے تو اب جانے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا تو ان کا اطراز یہاں میں نے ختم کر دیا اب اممہ کیا حال ہے ٹھیک ہو بہترین کھڑے ہوگے دیکھو چل کہنے سکتی ہو چلو آج وہاں بھی سا جو یہ وہ پیشنٹ ہے جن کو پکڑ کے واشروم لے کے جانتے تھے جن کو پکڑ کے چار بھائی پہ اٹھاتے تھے پکڑ کے چار بھائی سے نیچے اتارتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اب یہ ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس فالج کا کامیاب علاج ہے ڈاکٹر دس سال متھا مار لیں ہر ہفتے بنائیں گے آپ کو ہر ہفتے ٹیسٹ کرائیں گے آپ سے ہر ہفتے آپ کا آدھا لاکھ لگوائیں گے ڈرامی کریں گے آپ سے بہت پیسے لیں گے ان کے جو ہے نا کیا بتاؤں میں اب آپ کو اسپطال ماربلیں لگی ہوں گی ان میں ہے جی تو ہم سستہ علاج کرتے ہیں دیسی علاج کرتے ہیں لیکن علاج کرتے ہیں شکری